یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے لئے اہل اللہ کو پیدا کیا لا کونو ماس صادقین اہلِ تقویٰ کے ساتھ رہو تو تم متقی بن جاؤ گے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے اللہ معلوسیت سید محمود بغدادی اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقویٰ سیکھنا چاہیں تو کونو ماس صادقین پر عمل کریں اور اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہیں کہ وہ بھی لتکونو مثلہم ویسے ہی وہ بھی اللہ والا ہو جائے گناہ سے بچنے کی توفیق ہونے لگے اللہ کی یاد میں آسو نکلنے لگے تڑپتا ہوا قلب درد بھرا دل مل جائے اس کو لتکونو مثلہم اتنا رہو ساتھ میں تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقی اور اپنا ولی بنانے کے لئے اہلِ تقویٰ اور اہل اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو متقی بنانے کے لئے رمضان شریف کا مہینہ بھی عطا فرمایا اور فرما دیا کہ روزے اس لئے فرض کر رہا ہوں لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِ تُمْ مَتْتَقِبِ ہو جاؤں اور اصلی شکر گزار یہی ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہر وقت خوش رکھتا ہے اس کی ہر سانس سمجھ لیجئے اس کو جو شخص ہر سانس اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے اور اللہ کو ناخوش کر کے حرام خوشیہ دل میں نہیں لاتا اللہ کو ناخوش کر کے جو خوشی آئے وہ اولیاء اللہ کی خوشی نہیں ہے وہ نالاکوں کی خوشی ہے اس لئے سمجھ لو جب کوئی کام کرو تو یہ دیکھو کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناخوش اگر آپ کا دل کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوں گے تو اپنے دل کو ہرگز مت خوش کرو غلام ہو غلام کا دل بھی غلام ہے ناصبہ حرکت ہے کمینہ پن ہے بے حیائی ہے کہ اللہ کا رزق کھا کر ان کی مرضی کی خلاف حرام لذت کو انپورٹس اور درامت کرتے ہو اور استیرات کرتے ہو اس لئے ارز کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ ہے یہ مشک کر لو کسی اللہ حوالے سے سیکھ لو ایک جلیبی بھی نہیں بنا سکتے ہو بغیر کسی حلوائی کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے یہ میرے مرشد شاہد دلغنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب دیکھ کر ایک جلیبی نہیں بنا سکتے ہو جب تک کہ کسی حلوائی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو وہ بغر کر کے چلائے گا کہ ایسے سے بنتی گھما کر مشک کرائے گا تو اللہ حوالہ بننا تقوی سے رہنا نظر بچانا ہر وقت یہ بھی کسی متقی کے ساتھ رہ کر اس کی تربیت ہوتی ہے اور ایمان و یقینتہ ہوتا ہے اور جس ظالم نے کسی اللہ حوالے کے ساتھ رہ کر تقوی نہ حاصل کیا اس ظالم نے اپنی زندگی ضائع کر دی اللہ حوالوں کے ساتھ رہ کر اور اللہ کو نہ پایا تو یہ کیا ہے مخلص نہیں ہے مخلص نہیں ہے